السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوجی حلوہ بنانے کی ریسیپی جو بنے کا بہت دانیدار اور کھانے میں رہے گا بہت ہی ٹیسٹی آپ بھی اسی طریقے سے ایک بار یہ سوجی کا حلوہ ضرور بنائے جو سب ہی کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بناتے ہیں سوجی کا حلوہ تو یہ ریسیپی بنانے کیلئے ہم ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین ٹیبر سپن بھر کر دیسی کھی کیونکہ دیسی کھی میں ہی سوجی حلوے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ دیسی کھی کا ہی استعمال کیجئے گا اس میں ہم پہلے فرائے کریں گے ڈرائے فروٹس کو جس میں میں نے بادام کاجو اور پیستہ لے لیا ہے تو دس سے بارہ کاجو دس سے بارہ بادام اور دس سے بارہ پیستے کو میں نے بیچ بیچ سے ہی کٹ کر لیا تو یہ ہم ڈال دیں گے گھی میں اور گھی میں ہم اسے کریں گے فرائے تو یہاں پر ہم نے پہلے تھوڑے دیر ایک منٹ تک سارے ڈرائے فروٹس کو فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کشمش دس سے بارہ ہی میں نے کشمش لے لی ہے کشمش دیکھیں جب اس طرح سے فول جائے گی کاجو اور بادام پہ ہلکا گولڈن کلر آنے لگ جائے گا تب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو جب بھی آپ ڈرائے فروٹ فرائے کریں لو فلم پر کریں ورنہ یہ جلدی جلنے لگ جاتے ہیں اب اسی گھی میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے یہ روا تو یہ آدھا کپ میں نے لے لیا ہے روا یعنی سوجی تو یہ سوجی ہم اس میں ڈال دیں گے اور سوجی کو اب ہم میڈیم فلم پر اسی طرح سے چممش چلاتے ہوئے پکائیں گے لگ بھک جب تک کہ اس پر لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا تو اس میں 6 سے 7 منٹ لگیں گے تو اسی طرح سے چممش چلاتے ہوئے ہم پکائیں گے تو یہ ایک منٹ میں نے پکایا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایک ٹیبل سپن بیسن کیونکہ ہم آج روے کو بہت زیادہ ٹیسٹی بنانے والے ہیں تو روے میں آپ جب اس طرح سے بیسن ایڈ کر دیں گے یعنی چنی کا آٹا تو یہ روے جو سوجی ہلوہ ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو یہ ملاتے ہوئے ہمیں بہت اچھے سے یہاں پر گھننا ہے گھی میں دیکھیں اس طرح سے تو یہ چھے سے سات منٹ تک میں سوجی اور بیسن کو بھون دوں گی اسی طرح سے ہمیں چممش چلاتے ہوئے جب تک کہ اس کا کلر وہ تھوڑا سا ڈارک نہیں ہوتا ہے تب تک ہمیں پکانا ہے اور میڈیم فلم پر یہ ہمیں پکانا ہے ہائے فلم پر ایک دم جلنے لگ جائے گا اور اچھی طریقے سے بھونہ نہیں جائے گا تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں چممش چلاتے ہوئے چھے سے سات منٹ تک میں نے پکایا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کلر بھی جو ہے وہ ڈارک ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو یہاں پر میں نے جو میجرینگ کپ سے ہاف کپ لیا تھا سوجی تو میں نے اس سے ہی تین کپ ڈالا ہے پانی تو مطلب ہاف کپ ہاف کپ اور ہاف کپ یعنی میں نے دیڑ کپ ٹوٹل اس میں ڈال دیا ہے پانی مکس کریں گے اور اب ہم اسی طرح سے چممش چلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے جب تک کی پورا پانی جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جاتا یعنی سوجی جو ہے وہ پورا پانی سوک لیں گی اور پھولنے لگ جائے گی دیکھیں اس طرح سے تو ہمیں بس اسے طرح سے ملاتے رہنا ہے اور اسے پکاتے رہنا ہے چممش چلاتے ہوئے تو اسی طرح سے ہم اسے سارے طرف چممش چلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے تو اس طرح سے آپ کی سوجی جو ہے وہ پھولنے لگ جائیں گی یہ دیکھیں تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گی 1 فٹ ٹیسپون الائچی پاوڈر کیونکہ سوجی حلوے میں الائچی پاوڈر کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ اس طرح سے الائچی پاوڈر ڈالے اور مکس کر دیجئے گا گھی پورا سیپریٹ ہوگا تب تک ہمیں اسے پکانا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پورا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے سوجی فول چکی ہے اور ساتھی ساتھ گھی دکھنے لگ گیا ہے تب ہم اس میں half cup ہی ڈال دیں گے شکر تو میں نے half cup سوجی لی تھی تو اس میں میں نے half cup شکر بھی ایڈ کر دی ہے مکس کرتے ہوئے بھونیں گے پھر سے شکر سے بھی تھوڑا پانی ریلیس ہوگا وہ پورا پانی ہمیں پھر سے ڈرائے کرنا ہے اور چمت چلاتے ہوئے ہی اسے پکاتے رہنا ہے اور میڈیم فلیم پر ہی ہمیں اسے پکانا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شکر سے جو پانی ریلیس ہوا ہے وہ پورا پانی ہم اسی طریقے سے ملاتے ہوئے ڈرائے کریں گے اور گھی جب چھوٹنے لگے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ اور جس میں میں نے کیسر کو بھیگا لیا تھا تو یہ دو ٹیبل سپن دودھ میں میں نے پندرہ سے بیس کیسر کی پتیا بھیگو لی تھی وہ ڈالیں گے ساتھی ساتھ جو ہم نے ڈرائے فروٹس فرائے کر لیا تھے وہ سارے ڈرائے فروٹس ڈال دیں گے تھوڑے سے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے ہم گارنیشنگ کے وقت استعمال کریں گے اب جو دودھ ہے اسے بھی ہمیں بہت اچھے سے پکانا ہے کیسر کا بھی جو اس میں کلر ہے وہ دیکھئے دودھ میں کتنے اچھے سے آ گیا ہے اور یہ جو کیسر دودھ ہے اسے میں نے آدھے گھنٹے پہلے سے ہی بھیگو کر رکھا ہوا تھا تاکہ کیسر کا بہت اچھا کلر جو ہے وہ دودھ میں آ جائے تو اس سے ہمارے ہلوے میں بہت اچھا کلر بھی آ جائے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا تو یہ دودھ کو ساتھ بھی ہم نے دیکھئے جو سوجی ہے ہلوے کو ہم پکا رہے ہیں اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے گھیس میں سے ریلیز ہونے لگ گیا ہے اور دودھ پورا اس میں سوکھ لیا گیا ہے تو یہ دیکھئے اسی طرح سے آپ کو چمت چلاتے ہوئے جب تک کی اس طرح سے پورا اوئل سیپریٹ نہیں ہونے لگتا تب تک ہمیں اسے چمت چلاتے ہوئے ہی پکاتے رہنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوتا ہے سوجی ہلوہ ایک دم دانی دار اور کھانے میں بہت ٹیسٹی کیونکہ ہم نے اس میں بیسن کا بھی استعمال کیا ہے اور سوجی کے ہلوے میں بیسن ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے تو اب ہم گیس کی فلم بن کر دیں گے اور گرما گرم ہمارے سوجی ہلوے کو کر دیں گے سر تو آپ بھی اسی طریقے سے ایک بار یہ سوجی ہلوے کی ریسپی ضرور بنائیں سب ہی کو بہت پسند آئے گی یہ تھوڑا سا گارنش میں نے کر لیا کٹے ہوئے بادام کے ساتھ اور ساتھ ہی میں جو ہم نے ڈرائی فوٹس الگ سے رکھ دیئے تھے فرائے کے ہوئے وہ بھی میں نے ڈال دیئے تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور اس طریقے سے سوجی ہلوے کی ریسپی آپ بھی ضرور بنائیے گا بھی تھنکس پور وچنگ have a good day